ہیلو فرینڈز میرا نام ہے حمدہ سوحل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای این ایس پرائس پریڈکشن ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو کے بارے میں اور یہ ہے وہ چارٹ جس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ابھی انالائز کروں گا اور یہاں پر بہت ہی کچھ خاص ہے جو ہم ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے یہاں پر ہم یہ جانیں گے کہ آیا کے پرائس ابھی یہاں سے کہاں پہ جا سکتی ہے اگر ہم یہاں پہ بائے کریں گے تو اس کا ٹارگٹ کون سا ہونا چاہیے کہاں پہ ہمیں اس کو ایگزٹ کرنا اور کہاں تک ہم اس کو ہولڈ کرنا ہے اور اگر ہم لانگ ٹرم کے لیے ایتھیریم نیم سروس ٹوکن کو ہولڈ کریں گے تو لانگ ٹرم کے لیے اس کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے تو ایک تو شورٹ ٹرم ٹریڈ بھی آپ کو اس کے اندر ملے گی اور ایک لانگ ٹرم ٹریڈ بھی میں آپ کو اس کے اندر ابھی دوں گا تو میرے ساتھ رہے گا تو لیکن اسے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں ای این ایس ٹوکن پہ میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کرپٹو شزیم کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں یہاں پہ میں پریڈکشن دیتا رہتا ہوں مختلف اور اب تک جتنے بھی میں نے پریڈکشن دی ہیں تو مارکٹ اسی طرف ہی موگ کیا جس طرف میں نے پریڈکشن جو ہے وہ دی ہیں تو چلیے چلتے ہیں دوبارہ واپس ای این ایس پرائس پریڈکشن کی طرف یا ای این ایس ٹوکن پریڈکشن کی طرف تو یہاں پر دیکھیں جو ایتھیریم نیم سروس ہے یہ بسیکلی ایک ٹوکن ہے اور ایک سو ستر نمبر پہ بھی رینگ کر رہا ہے کیپٹل کے لحاظ سے اور اس کی جو پرائس ابھی چل رہی ہے وہ تقریباً پندرہ ڈالر کے قریب 24 گھنٹے میں یہ تقریباً پانچ پرسنٹ اوپر آیا جو اس کے اندر ایمپورٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تقریباً جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ بیس کروڑ ہے اور اس کی جو میکسیمم اور ٹوٹر سپلائی بھی تقریباً دس کروڑ کے قریبا جو کہ سرکولیٹنگ سپلائی اس کا بیس پرسنٹ بنتی ہے اور اس کی جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ ویریفائیڈ ہے کوئن مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے ابھی آتے ہیں ہم آل ٹائم چارٹ پہ یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ تقریباً یہ چھبیس ڈالر پہ لانچ ہوا تھا اور ابھی تقریباً چودہ ڈالر کے قریب پھر ہے پندہ ڈالر کے قریب اور آل ٹائم ہائی اس نے ایک بار اس نے تقریباً چوہتر ڈالر کا لگایا اور اس کے بعد اس نے تقریباً بیاسی ڈالر کا اس نے ہائی ایک لگا چکا ہے یعنی کافی زیادہ اس نے ابھی اپنا ایک پوتنشل دکھایا تھا اوپر جانے کا اور اس کے بعد یہ ابھی نیچے آیا پرافٹ ٹیکنگ کی وجہ سے تو یہ والا چارٹ بہت زیادہ ابھی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ ای این ایس ٹوکن پرائس پریڈکشن ابھی اس پہ بہت زیادہ ریلائے کرے گی دیکھیں کچھ فیکٹ ایسے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک تو ڈی ون کا چارٹ میں یوز کر رہا ہوں لانگ ٹرم ٹریڈ کے لیے کیونکہ میں مورسی لانگ ٹرم ٹریڈنگ دیتا ہوتا ہوں اور آپ اس کے اندر رہ کر شورٹ رم ٹریڈ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں یہ جو آپ کو دو لائنز نظر آ رہی ہیں بلو کلرز کی یہ میرے سپورٹ لیول ہیں اور یہاں پر جو ابھی مارکٹ میں اویلیبل چارٹ ہے ٹیکنیکل نیسل کے لحاظ سے یا ای این ایس کرپٹو پریس پریڈکشن میں کروں تو یہ والا میرا لا سپورٹ زون بنتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اچھی ایک بائنگ مل جانی چاہیے جو کہ ابھی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی دیکھیں مارکٹ یہاں پر آئی ہے اس کی ریجیکشن پوائنٹس فرس پوائنٹ یہاں پر ریجیکٹ ہوا یہاں پر مسلسل ریجیکٹ ہوتا آ رہا ہے انفیکٹس نے رینج کیا یہاں سے پرفیکٹ ریجیکٹ ہوا ہے اور یہاں سے ابھی بھی ریجیکٹ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکٹ ابھی یہاں سے اوپر کی طرف جو ہے وہ موو کرے گی اب اس میں ٹائم لگ سکتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے اوپر جائے نیچے آئے پھر اس طرح کی عدد سے رینجنگ ہو سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں میں اس کو بائے ہی دیکھ رہا ہوں اگر آپ شورٹ رم ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ شورٹ رم ٹریڈ کے لیے ای این ایس کوئن پریڈکشن کے مطابق آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں جو منیمم آپ کو یہاں تک ہولڈ کرنا ہے تو اگر آپ یہاں تک پرائس ہولڈ کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو میرا خیال ہے کہ فورٹی فورٹی فائیو پرسنٹ کے قریب تو آپ کو یہاں سے یہ پروفٹ دے دے گا اور اس نے لازم چوبیس سینڈ کے قریب ابھی چوبیس ڈالر کے قریب ای این ایس کوئن نے ای این ایس ٹوکن نے ابھی آنا ہے اس کے بعد اگر ہم لانگ ٹرم ٹریڈ کی بات کریں تو دیکھیں لانگ ٹرم ٹریڈ میں میں اس کا بائے رہوں ابھی یہاں سے اس کو میں بائے کروں گا اور مارکٹ نے یہاں سے اوپر کم از کم جو ہے سینٹس ڈالر کے لیے میں اس نے لازم جانا ہے جو کہ یہاں تک بھی اگر آ گیا تو تقریباً دو سو پرسنٹ کا پروفٹ جا وہ دے گا اور یہ اس نے یہاں تک آ جانا ہے ایزیلی یہاں تک آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ای این ایس کوئن پرائس پریڈکشن کے مطابق دیکھیں یہ اس کی سٹارٹنگ پرائس تھی اور جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو بائناس پہ لانچ ہوتی ہے کہ رپٹو ایک بر اپنی سٹارٹنگ پرائس سے نیچے لازم آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے آ چکا اب یہاں پر ہونا کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ یہاں سے مارکٹ کی ریجیکشن تھی یہاں پہ تھی یہاں پہ تھی اور یہاں پہ بھی ریجیکشن تھی اور ایک امپلس کینڈل کے ساتھ اس نے بریک آٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رینج بہت ہی زیادہ ایک سٹرونگ ریزسٹس رینج ہے ایتھیریم نیم سرویس ٹوکن کے لحاظ سے جو میرے ساتھ سے بھی یہاں پر ہے تو مارکٹ کا پہلا سٹاپ جو ہے وہ یہاں پر ہوگا یہ بھی ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو پہلی پرافٹ ٹیکنگ ہے وہ یہاں پر ہو سیکنڈ پرافٹ ٹیکنگ یہاں پر ہے اگر آپ شورٹر میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ پھر بھی آپ کو تقریبا دو سو پرسنٹ کے قریب پرافٹ یہاں پر دے سکتا ہے اس کی ایک اور بھی وجہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا ہی زیادہ کلیر ڈیورجنس جو ہے وہ نظر آئے گا اور یہاں پر آپ کی بائنگ ہو جانی چاہیے تھی اور جس نے ہولڈ کیا یہاں پر وہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بارہ ڈالر کے قریب اس نے کیا تھا تو بیس ڈالر کے قریب گیا آلموس سیکسٹی سیونٹی پرسنٹ پرافٹ جو ہے وہ اس میں سے آرہی وہ نکال چکا ہے جہاں پر پھر دوبارہ اس کی بائنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہ آپ کیا لیں کہ ہیڈن ڈیورجنس سا ہے ادھر تو لیکن ہے صحیح یہ دیکھیں نا یہاں پر ایک ہیڈن ڈیورجنس ہے لیکن ہے صحیح بہت ہی معمولی سا ہے لیکن ہے ہیڈن ہے تو ابھی آپ کو یہاں پر بائے کرنا ہے جو ایتھیریم نیم سروس کرپٹو جو ہے آپ کو یہاں پر ابھی بائے کر لینی ہے اور آپ کو کہاں تک بائے کرنی ہے یہ میں نے آپ کو دونوں ٹارگٹ آپ کو بڑا ہی زیادہ کلیل ہی بتا دی ہیں ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ والے جو لیولز ہیں یہ لیولز جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا کہ یہ باڈی بنی ہوئی ہے تو پوسیبل ہے کہ مارکٹ یہاں تک کم از کم آپ کو ایک سپائک دے یہاں سے اٹھے اور یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ سیدھا ادھر تک آجائے کم از کم جو آپ کا اگر لانگ ٹرم ہولڈ ہیں تو جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ آپ کا اسی ڈالر کا ہے تو اسی ڈالر سے پہلے آپ نے مارکٹ اس کو سیل نہیں کرنا آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے دوہزار بائس میں ای این ایس پرائس پریڈکشن ٹو تھازنڈ ٹو کے لحاظ سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس وقت تک فیبو لیولز میں پٹ کروں یہاں تک اور جو کہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کرنے چاہیے تو دیکھیں اس کا جو پہلا ٹارگٹ بنتا ہے فیبو لیول کا تو وہ ایک سو چھبیس ڈالر کا ایریا بنتا ہے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے بائے کر لینا ہے مارکٹ کیا کرے گی ابھی تھوڑا سا رینج کرے گی پھر اس کے بعد اس نے جیسے ہی اس کو والیم ملے والیم کیسے ملے والیم اس جیسا ملے جو کہ لگ چکا ہے اس جیسے والیم یہ دیکھیں بڑے بڑے والیم لگ چکے ہیں جہاں پر والیم لگے ہوئے لیکن مارکٹ نیچے آگئی جہاں پر والیم لگا لیکن مارکٹ اوپر نہیں گیا تو اس نے مارکٹ کو اوپر اٹھا کے لے کے چلے جانا ہے اور ایک بات اور یاد رکھے گا کہ جو کرپٹو ڈالرز میں لانچ ہوتی ہے اس کی پرائیس بھی ڈالرز میں ہی بوسٹ کرتی ہے تو کوئی بھی پائنٹ آپ مس مت کیجئے گا یہاں سے آپ کو بائنگ کرنے اور یہ یاد رکھیں اگر یہ اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے جیسے اگزیمپل میں ابھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید شاید یہ ایک نیچے کی اور ویو لے لے یہاں تک یہاں تک شاید ایک نیچے کی ویو لے لے اپنا ایک ڈیورجنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اور آر ایسی لیول جو ہے یہ یہاں سے تقریبا یہ یہاں تک آ جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کا جو بائنگ گریہ کیا بنتا ہے پھر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تو پھر میرے ساتھ سے بائنگ پرائس اس کی چھے ڈالر کے قریب بھی آ سکتی ہے پانچ سے چھے ڈالر کے قریب پرائس اس کی آ سکتی ہے میرے مطابق تو اس کے بعد بھی اس نے یہاں سے اوپر کی طرف ہی جانا ہے اور اس سے نیچے اس کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو ای این ایس ٹوکن پرائس پریڈکشن میرے خیال سے بائنگ ہے میں اس کا ابھی بھی بائنگ ہوں اور میں اس کا بعد میں بھی بائنگ ہی رہوں گا تو آپ کو یہاں سے بائنگ کر کے ہولڈ کر لینا ہے کم از کم دوزار بائس کے لیے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا خاصہ پرافٹ دے گا اگر آپ کو ویڈیوز میں کوئی کنفیوجن ہے کسی قسم کا کوئی سوال ہے ای این ایس کوئن پرائس پریڈکشن کے حوالے سے تو آپ مجھ سے وہ ڈیکٹ لی پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا میں رپلائے دے دوں تو تب تک مجھے امجے سحیل کو کرپٹو شزیم چینل سے اجازت دیجئے اللہ حافظ